بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 27 جولائی 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جب بات کہو عدل کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں ہی کا کیوں نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے دوستو آج کی ویڈیو میں انٹرنیشنل فلائٹس اور دیگر اہم ترین معلومات پر بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھئے گا لائک کر کے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے بہت سارے پاکستانی بھائیوں نے یہ سوالات کیے کہ کس ملک سے آسانی کے ساتھ وہ سعودی عرب میں وایا کرتے ہوئے یعنی براستہ کرتے ہوئے آ سکتے ہیں اس بارے میں میں نے کل بھی آپ تمام حضرات سے تفصیلات شیئر کی تھی کہ وہ ممالک جو کہ رشیہ سے کچھ آزاد ہوئے تھے ان ممالک میں ازبکستان، آزربائیجان اور ترکمانستان یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے خصوصی طور پر سعودی عرب کے لئے فلائٹس چل رہی ہیں پاکستان سے اس وقت زیادہ تر افراد ازبکستان کا رخ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے سعودی عرب میں آئیں گے اور کرنٹائن ان کو ازبکستان میں بھی کرنا پڑے گا اور سعودی عرب میں بھی آ کر کرنا پڑے گا سعودی عرب آنے کے لئے ان کا تقریباً چار سے پانچ لاکھ کا خرچہ لازمی ہو جائے گا اور سعودی عرب آنے کے لئے وہ تمام پاکستانی بھائی جو ازبکستان سے ہوتے ہوئے آئیں تو یاد رکھیں انہیں ہوتل کی بکیں اور دیگر جو بھی اہم امور ہیں اس بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ سعودی عرب آنے کے لئے جو بھی ان کا بجڈ ہے وہ آؤٹ نہ ہو جائے یاد رکھیں سعودی عرب آنے کے لئے لازمی طور پر آپ کے پاس سات سو سے آٹھ سو ڈالر ہونے چاہیے اور اسی طرح سے آپ جو پاکستان سے ٹکٹ لیں گے ازبکستان کا وہ تقریباً ایک لاکھ دس ہزار سے ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب آپ کو ملے گا بیس ہزار سے تیس ہزار ریال میں آپ کا ویزا یہاں کا لگے گا اور اسی طرح سے ہوتل کی جو بکنگ تقریباً آپ کو ازبکستان میں ملے گی وہ فی دن یعنی ہر روز کے لحاظ سے آپ کو پچیس سو سے ستائیس سو پاکستانی روپیز کے لحاظ سے اچھا ہوتل مل سکتا ہے چودہ دن کا کرنٹائن آپ کو یہاں کرنا ہوگا اور اس کے بعد سعودی ائر لائن یا دیگر الجزیرہ ائر لائن یا دیگر اور بھی ائر لائن کچھ ازبکستان ترکمانستان سے اس و سعودی عرب آ رہی ہیں اس طرح سے آپ سعودی عرب آنے کے بعد لازمی طور پر سات دن کا کرنٹائن کرنا ہوگا سعودی عرب میں آنے کے بعد سات دن کا کرنٹائن کرنے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا جس کے بعد آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اگر نیگٹیو اس ٹیسٹ کا رزلٹ آتا ہے تو کام شروع کر سکتے ہیں یاد رکھیں بہت سارے غیر ملکی افراد سعودی عرب میں آنے کے بعد جو کہ وایا کرتے ہوئے ابھی آ رہے ہیں بہت بڑی ایک غلطی کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں آنے کے بعد کرنٹائن کی جو پبندیاں ہیں اس پر عمل نہیں کرتے سیکیورٹی ادارے انہیں مکمل نظر میں رکھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مخصوص افراد ہوتے ہیں اور انہیں گھومنے پھرنے پر دو لاکھ ریال جرمانہ اور دو سال کی قید کی سزا ہوتی ہے اور غیر ملکی ان سزا اور جرمانے کے بعد ڈیپورٹ بھی ہو رہے ہیں لہذا بہت احتیاط کریں سعودی عرب آنے کے بعد لازمی طور پر سات دن کا کرنٹائن لازمی کرے اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے بہت سارے پاکستانی انڈین سری لنکان اور بنگلہ دیشی بھائی یہ سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ملکوں میں جو یہ ویکسین لے رہے ہیں اسے سعودی عرب کی کس ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا سیٹیفکیٹ اپنے ملکوں سے حاصل کرنے کے بعد جو ویکسین کا سیٹیفکیٹ کلائے گا وہ سعودی عرب کی کس ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا اور دونوں ویکسین لینے کے بعد کتنے دن کا گیپ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سیٹیفکیٹ کو آسانی سے اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں تو دوستو یاد رکھیں اس بارے میں سعودی حکومت نے سعودی حکومت کے جانب سے مقیم کے نام سے ایک ویب سائٹ ایک لنک شیئر کیا گیا ہے جس کی تفصیلات آلڈی بہت دفعہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب آنے کی خواہش مند وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں ویکسین کی سہولت لے لیتے ہیں اور ویکسین بھی دوستو وہ جو کہ سعودی عرب میں ریجسٹر ہے جس میں فائزر، ایسٹرزینکا، میڈرنا اور جانسن اینڈ جانسنز جس کی صرف ایک خورا کافی ہے وہ لیک چکے ہیں اس کے بعد چودہ دن کا لازمی ٹائم گزرنا چاہیے جیسے ہی آپ نے دونوں خوراکیں لے لیں یعنی دونوں ڈوز لے لیں تو اس کے چودہ دن کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ پر یا اس لنک پر اپنا ڈیٹا، اپنا سیٹیفکیٹ جو آپ کی ملکوں کی حکومتوں نے جاری کیا ہے اسے اپلوڈ کرنا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ نے دونوں خوراکیں یعنی دونوں ڈوز لے لیں ہیں چودہ دن سے پہلے آپ اسے اپلوڈ نہ کریں کیونکہ اس طرح سے آپ کا ہو سکتا ہے یہ سیٹیفکیٹ کینسل کر دیا جائے سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرکاری اور پرائیوٹ اداروں سے میں تقریبات اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ویکسین کی شرط پر عمل درامت یکم اگل سے شروع کر دیا جائے گا سعودی ذرائع ابلہ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ سابقہ فیصلے کا آدھا کرتے ہوئے یاد دلا دیا گیا ہے کہ یکم اگل سے کسی بھی تجارتی ثقافتی تفریحی یا کھیل کے علاوہ سماجی تقریبات میں شرکت کے لیے ویکسین کی شرط لازمی قرار دے دی گئی ہے اس طرح کسی بھی سرکاری محکمے یعنی جی ادارے کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ویکسین کی شرط لازمی ہوگی یعنی کسی بھی پرائیوٹ اور گورمنٹ آفیس میں جانے کے لیے لازمی طور پر ویکسین کی شرط سمجھی جائے گی تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس بات کے پبند ہیں کہ وہ اپنی ویکسین کی صورتحال ثابت کرنے کے لیے توقل نہ اپلیکیشن میں اپنا سٹیٹس دکھائیں گے وزارت نے کہا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام افراد کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے ایسو پیس پر عمل کیا جائے ماس کی پبندی اپنائی جائے سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے وبائی مرز کرونا سے بچنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود آج منگل کو سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں پیر کو پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ شہزادہ فیصل بن فرحان پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان کا وزیٹ کریں گی یاد رکھیں ان کے دورے میں بہت سارے علاقائی اور بین القوامی تعلقات کے بارے میں باتچیت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس جو کہ پاکستانیوں کے لیے خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کھولی جائیں اس بارے میں بھی باتچیت ہو سکتی ہے اس وزیٹ کے بعد ہی تمام صورتحال دوستو کلیر ہوگی کہ پاکستانی حکومت پاکستانی وہ افراد جو سعودی عرب جانا چاہتے ہیں ان کے جانے کے بارے میں کیا اہم اقدامات اس وزیٹ کے ذریعے وہ حاصل کر سکتی ہے اس کا ابھی انتظار ہے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں گاڑیوں کے سالانہ کمپیوٹر معاینے جسے فہز دوری کہا جاتا ہے اس کی ٹائمنگ جاری کر دی گئی ہے سعودی عرب میں فہز دوری یعنی کہ کمپیوٹر معاینے کے اعلیٰ ادارے نے بیان میں کہا کہ ریاض میں فہز دوری سینٹر ون سینٹر ٹو جدہ سینٹر ون اور سینٹر ٹو مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ دمام حفوف عباد طائف طبوک حائل قسیم الخرج جزان نجران یمبو اور حفر الباطن میں سینٹر صبح ساتھ سے رات گیارہ بجے تک جبکہ اتوار سے جمعرات تک کھولے رہیں گے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہفتے کی صبح ساتھ سے رات دس بجے تک فہز سینٹر کھولے رہیں گے ادارے کا مزید کہنا ہے کہ الجوف بیشا المجمع البحہ مائل اسیر ارار القریات وادی دواصیر الخفجی الخرمہ الرس ان کے سٹیشن جو ہیں وہ اتوار سے جمعرات تک صبح ساتھ سے شام چار بجے تک کھولے رہیں گے جبکہ ہفتے کی صبح ساتھ سے دوپہر دو بجے تک کام ہوگا سعودیر میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں سالانہ کی بنیاد پر یعنی ہر سال ان کی فٹنس سیٹیفکیٹ لینا لازمی قرار دیا جاتا ہے جو بھی افراد اس پر عمل نہیں کرتے انہیں جرمانے ہوتے ہیں سعودی میک میں موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ منگل کو کئی علاقوں میں گرجم کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں تیز ہوائے چلیں گی زالہ باری کا بہت امکان ہے جزان اور اسیر میں سلابی صورتحال کا بھی خدشہ ہے نجران بہا اور مکہ تلمکرمہ کے پہاڑی مقامات پر گرجم کے ساتھ بارش ہوگی گردالود ہواوں سے ریاد اور قسیم میں حد نظر محدود ہو جائے گی الشرقیہ اور حدود شمالیہ کے بہت سارے مقامات پر بھی یہی صورتحال رہے گی مغربی پہاڑی علاقے بھی گردو غبار کی ذات میں ہوں گے مکہ تلمکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساحلی علاقوں پر بھی گردالود آوائے چلنے سے اندھیرہ چھا سکتا ہے تمام افراد کو سعودی مقمہ موسمیات اور دفاع مدینہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لئے کہا ہے اور نشبی علاقوں میں جانے سے روک رہے ہیں کیونکہ ان علاقوں میں سلابی ریلوں کی بنا پر تمام رستے اچانک بند ہو جاتے ہیں